اور اس کے بعد تفسیر ماجدی یہ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں جلد اس کے صفحہ نمبر 891 پر سورہ یاسین کے آیت نمبر 69 کے تحت وَمَا اللَّهُنَا شِرَ وَمَا يَمْبَغِيَ کے تحت وَجُوب کے معنی میں استعمال کیا یہ دوسری آیت کی بیس ختم ہوئی اس کے بعد چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب اس پر جتنی میں نے ریسارج کی جتنا کچھ دیکھا اکثر وجوب کے معنی میں ملا اور کم جگہوں پر دونوں معنی میں ملا میری نظر سے کوئی ہے کتاب ایسی نہیں گزنی جس میں صرف جلالی صاحب علمانہ کسی نے لیا ہو کلت الراشدہ یہ کتاب جو تمام طلبہ پڑھتی ہیں پڑھائی جاتی ہے اس کا جوز اول میرے ہاتھ میں ہے صفحہ نمبر 115 اب یہ کتاب تو ہم نے نہیں چھاپی یہ تفسیریں تو ہم نے نہیں چھاپی اعلیٰ حضرت کا تعالیٰ حضرت نے اور مفتی صاحب نے کہی ہمارے پاس بیٹھ کے تو نہیں نہ کیا یہ تو محقق کر ان کا ترجمہ جو وہ کر گئے یہاں پہ ایک عبارہ سنیں فرماتے ہیں اور اس طرح ضروری ہے کہ مسلمان کھائے کہ وہ بسم اللہ پڑھے اور اپنے دانے ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سکھائیں وہاں کذا اور اسی طرح یم بغی ضروری ہے یہ کتاب دیکھ لیں یہ زوم کر کے ذرا دکھا دیں میں پھر پڑھ دیتا ہوں اور اسی طرح ضروری ہے کہ جب مسلمان کھائے فَيُسَمِّ اللَّهَ وَيَا قُلُبِ يَمِينَهِ اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھے بسم اللہ پڑھے وَيَا قُلُبِ يَمِينَهِ اور دائیں ہاتھ سے کھائے دیکھیں اس میں انہوں نے ضروری اور وجوب کے معنی میں استعمال کیا اس کے بعد تحقیقات اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر چالیس اعلیٰ حضرت نے سفر نمبر سات سو ابھی تک میں نے دوسری آیتیں بتائیں اب میں آیت نمبر چالیس کی بات کروں سورہ یاسین کی آیت اعلیٰ حضرت نے خزائن الارفان صفر نمبر سات سو ستانوے پر اور سورت کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اللہ حضرت نے ترجمہ کیا کہ سورت کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے یہ نہیں کیا کہ سورت کو نہیں چاہیے کہ چاند کو پکڑ لے مزیدار بات اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حاشے میں بھی یہی ذکر کیا اور یہاں یہ جو سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس ہے اس میں میں نے درمیان میں ابتدام ایک نکتہ ارز کیا تھا کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ لفظ قرآن کی سمانے میں استعمال کرتا ہے یہاں اللہ پاک نے فرمایا لَشْحَمْسُ يَمْبَغِيْلَحَانْتُ کہ یہاں پہ سورج اور چاند کی ایک مدار میں حرکت کا ذکر ہو رہا ہے مازاللہ استغفراللہ کہ اللہ پاک کے پاس لفظوں کی کمی تھی کہ یہاں پہ مجبوری تھی یہ اللہ کی سنت کا بیان ہو رہا ہے یعنی قطی بات ہو رہی ہے کہ سورج اپنے مدار سے نہیں ہٹے گا یہ نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور چاند اپنے مدار سے نہیں ہٹے گا تا وقت کے قیامت کہ وہ سورج کے مدار میں چاند داخل ہو جائے اللہ کی ایک سنت بیان ہو رہی ہے بات کو سمجھے ذرا اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہ اس مضمون کو کنکلوڈ کیا لَا شَمْسُ يَمْ بَغِيْ لَهَا کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ ساری بات ختم ہو رہی ہے پہلے ان کے مداروں میں اپنی حرکت کا ذکر ہوا اب اللہ پاک فرما رہے ہیں اور عالیٰ ذرہ نے تنجمہ کیا کہ سورج کو نہیں پہنچتا یہ نہیں کیا چاہیے کہ وہ چاند میں داخل ہو اور چاند کو نہیں چاہیے کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو بلکہ نہیں پہنچتا کہ وہ ہو یعنی وجوب ہے قطیت ہے اللہ نے سورج کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اپنے مدار میں چلے چاند کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اپنے مدار میں چلے یہاں پر مفتی صاحب نے اس کو وجوب کے معنی میں لیا اس کے بعد یہاں پر یہ ان کا مفہوم پڑھ کے اور پھر جلالی صاحب کا جب بندہ اعتراض دیکھتا ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے قادری صاحب کو چھوڑے انہوں نے تو قرآن کا لحاظ نہیں رکھا کہ قرآن ایک لفظ کو اللہ پاک ایک لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے مطلب ہوئے دیکھیں عبارت میں مضمون کون سا چل رہا تھا اور وہاں یمبگی کا لفظ جڑا ہوا ہے جو پوری طور پر قطیت پر دلالت کر رہا ہے انہوں نے نہ اس کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا اور ماز اعتراض کرنے کی وجہ سے یہ سارے چیزیں پس پش ڈال دیں اگر غور کیا جائے اور ان کا مفہوم پوری طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف چانے کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر ان آیات کا کیا بنے گا کہ سورج کو نہیں چاہیے کہ چاند کے مدار میں آئے چاند کو نہیں چاہیے مزاق بن جائے گا قرآن پاک کا ایسے علماء کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق تو یہی مضمون آگے سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس کے تحت تفسیر ابن کسیر جلد تین صفحہ نمبر نو سو سنتیس اور نو سو پینتیس پر پھر تفسیر مزہری جلد آٹھ صفحہ نمبر ایک سو تین پھر تفسیر ابن باس جلد تین صفحہ نمبر ایک سو چار پھر تفسیر حقانی جلد دو صفحہ نمبر دس سو سولہ در منصور جلد سات صفحہ نمبر اٹھاون القاموس الوحید صفحہ نمبر ایک سو چوتر المنجد صفحہ نمبر پچانویں اور یہ میں نے آپ کے سامنے وہ دلائل آرز کیے جو میں نے تین ایک جت ہے تین یا چار آیات کا جس میں یہ یم بغی کا لفظ یہ اس کے دیگر مشتقات استعمال ہوئے ہیں ان کا میں نے تفسیری نکتے نظر سے آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا اگر تمام مشتقات جتنے قرآن پاک میں اس کے بغی ان کے بغیاء استعمال ہوئے ہیں ان کر لیا جائے تو یہ ایک بڑی لمبی طویل بحث بن جاتی ہے تو اب میں یہاں پہ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اس سسلے کو یہ آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ اتنے دلائل کے ساتھ جلالی صاحب نے بات کی اور بے بنیاد اور بغیر دلیل کے بات ہوئی آپ لوگوں نے سنی اور ہم نے اس موقف کا مطلب جلالی صاحب کی جو غلطی تھی وہ اصلا ان کی اپنی غلطی تھی جو وہ شیخ الاسلام کی غلطی کہہ رہے تھے عوام کے سامنے رخناسل میں یہ مقصد تھا کہ ثابت ہو جائے کہ یا ان کی علمی سطح ایسی نہیں کہ یہ شیخ الاسلام کے موقف کو سمجھ سکیں یا یہ سمجھ جاتے ہیں اور جان بوجھ کر مازحق حسد اور بغض کی بنیاد پر ایسی حرکات کرتے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے باقی اتراز کی یہ ایک اتراز میں نے اس لئے مفصلن بیان کر دیا کہ اس کے بعد میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ ہم اتراز براہ اتراز کرنے والے لوگ نہیں ہم نے صرف بنیادی بات سمجھانی تھی اس ایک بات سے سمجھ آ جانی چاہیے لوگوں کو کہ ایک لفظ کس معنی میں تھا اور اس نے کتنا بڑا جھوٹ بول کر اور مسجد میں جھوٹ بول کر اور عوام اور علماء کے سامنے جھوٹ بول کر کہا جلسہ کہا ہوا تھا ان کا گلشن راوی میں مسجد میں نہیں ہوا تھا یہ ریکارڈنگ میں مسجد کیا جس میں انہوں نے اتراز کیا ممبر رسول پر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا حیرت کی بات ہے ممبر رسول پر جھوٹ اور محض بغض اور حسد اور انات کی وجہ سے جھوٹ اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے علماء بھی اس میں برابر کے شریک چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ خادم صاحب بیٹھے ہیں علماء ہیں انہوں نے صرف پہ کتابیں لکھی ہیں پتلی انہوں نے کون سے صرف پہ کتابیں لکھی ہیں اب اس طرح کی مطلب دیکھیں کہ اس طرح کے اتراز کر کے ماز کسی کی شخصیت کو ہٹ کرنا حالانکہ آپ کے اپنی علمی سطح اس طرح کیو تو یہ مناسب نہیں ہے اب یہاں پہ ایک اور اسی طرح انہوں نے افتاؤ کا کیا انہوں نے کہا جناب انہوں نے افتاؤ کو افتاؤ پڑا ہے یہ ان کے حصے سماعت کی کمزوری ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان کو اگین کو اگین سمجھ لیا حصے سماعت اتنی ایک ویک ہے کہ آپ سنیں یہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ یان پر جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ وہ لوگ جن کو حلق بے جین دین کی پڑنی نہیں آتی اور حدیث کی اور تفسیر اور فکا کی فکا کا رسالہ تک نہیں پڑا جن لوگوں نے حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑی صحیح اور حصد اور زعید کا فرق نہیں آتا قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑی عربی کی ایک ستر پڑنی کے حل نہیں ہے وہ بھی دین کے نمع بن کے اور بستاخر رسول کے خلاف ایسکان رسول کا سمندر رباہ رہے ہیں انہوں نے حدیث شریف بیان کی بخاری شریف سے کہ علم کو قبض کر لیا جائے گا اور اس کے بعد لوگ جو حال کو اپنا سردار بنا لیں گے یعنی جو انہوں نے کہا کہ یہ تافرز نمو سے رسالت کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں جاہل لوگ جو ہیں وہ سردار بن گئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے حدیث شریف ان قائدین اور اساسدہ پر منتبک کرنے کے لئے جب انہوں نے پڑھی تو کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ جہاں سے اس چیز کا ذکر آنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے تو جو عربی لفظہ دی شریف کے کہ فتوہ غلط دیں گے تو شاید صلی اللہ خود ہی وہ غلط پڑ گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قدرت نے ان سے پڑھوا دیا کہ یہ اوروں کے بارے میں نہیں سترہ نمبر پر ہے فَسُوِلُ فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِن ان سے سوال کیا جائے گا تو پس وہ فتوہ دیں گے علم کے بغیر شیخ علیہ السلام نے یہاں پر افتو کی جگہ افتاؤ پڑھا ہے اب یہ سرف کے استاذ جنہوں نے اتنی کتابیں میں لکھی از مورنہ خادم حسین صاحب بیٹھے ہیں کہ ایک ہوتا ہے محمود اللام اور ایک ہوتا ہے ناکس واوی تو یہ ناکس واوی ہے یہ محمود اللام نہیں ہے اور انہوں نے اس کو محمود اللام بنایا افتاؤ کی جگہ افتاؤ پڑھا ہے اور یہ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے مانے کا افتاؤ کا مانا اور ہے اور افتاؤ کا مانا اور ہے اب اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ جو حدیث شریف کی عبارت بندہ سری نہ پڑھ سکے آگے اس نے پھر ترجمہ کیسے کرنا ہے استثلال کیسے کرنا ہے اور آگے پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ دوسرے نہیں پڑھ سکتے تو یہ آئینہ ضرور دکھانا چاہیے سترہ نمبر فسولو فافتاؤ بغیرین فسولو فافتاؤ بغیرین فسولو فافتاؤ بغیرین تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے فافتاؤ پڑھا افتاؤ کی جگہ افتاؤ پڑھا جس میں علماء جانتے ہیں کہ انہیں کتنا بڑا معنی میں فرق آ رہا ہے اور گرائمر کے لحاظ سے اور صرف کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی غلطی ہے انہوں نے شاکھ الاسلام نے جو عبارت پڑھی اس میں انہوں نے ٹھیک پڑھا مگر چونکہ ان کے ذہن پر سوار تھا کہ انہوں نے ایک اعتراض بنانا ہے اور اعتراض وضع کرنا ہے اور اس اعتراض کو گھڑنا ہے ماز اس بنیاد پر انہوں نے فافتاؤ اس پر اعتراض کیا کہ انہوں نے اس لفظ کو غلط پڑھا ہے حالانکہ شاکھ الاسلام نے اس لفظ کو بلکل ٹھیک پڑھا یہ ماز انہوں نے چھوٹ بولا آپ یہ لفظ سن سکتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے پڑھا اسی طریقے سے یہ بتا رہی ہیں یان پر جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ وہ لوگ جن کو حالت بے جین دین کی پڑھنی نہیں آتی اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑھا جن لوگوں نے حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھی صحیح اور حصد اور ضعیم کا فرق نہیں آتا قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی عربی کی ایک صدر پڑھنی کے حل نہیں ہے وہ بھی دین کے علماء بن کے اور بستاخر رسول کے خلاف عاشقان رسول کا سمندر ہدا رہے ہیں انہوں نے حدیث شریف بیان کی بخاری شریف سے کہ علم کو قبض کر لیا جائے گا اور اس کے بعد لوگ جو حال کو اپنا سردار بنا لیں گے یعنی جو انہوں نے کہا کہ یہ تاکرز نمو سے رسالت کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں جاہل لوگ جو ہیں وہ سردار بن گئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے حدیث شریف ان قائدین اور اساسدہ پر منتبک کرنے کے لئے جب انہوں نے پڑھی تو کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ جہاں سے اس چیز کا ذکر آنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے تو جو عربی لفظیں دیں شریف کے کہ فتوہ غلط دیں گے تو شاہد صلی اللہ خود ہی وہ غلط پڑ گیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قدرت نے ان سے پڑھوا دیا کہ یہ اوروں کے بارے میں نہیں یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے جو تم اس کو پڑھ رہے ہیں یہ سترہ نمبر پر ہے فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِن ان سے سوال کیا جائے گا تو پس وہ فتوہ دیں گے علم کے بغیرے شیخ علیہ السلام نے یہاں پر افْتَوْ کی جگہ افْتَوْ پر آئے اب یہ صرف کے استاذ جنہوں نے اتنی کتابیں میں لکھی مورنہ خادم حسین صاحب بیٹھے ہیں کہ ایک ہوتا ہے محمود اللام اور ایک ہوتا ہے ناکس واوی تو یہ ناکس واوی ہے یہ محمود اللام نہیں ہے اور انہوں نے اس کو محمود اللام بنایا افْتَوْ کی جگہ افْتَوْ پڑا ہے اور یہ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے مانے کا افْتَوْ کا مانا اور ہے اور افْتَوْ کا مانا اور ہے اب اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ جو حدیث صریف کی عبارت بندہ سہی نہ پڑھ سکے آگے اس نے پھر ترجمہ کیسے کرنا ہے استضلال کیسے کرنا ہے اور آگے پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ دوسرے نہیں پڑھ سکتے تو یہ آئینہ ضرور دکھانا چاہیے سترہ نمبر فَسُوْ لُو فَآفْتَوْ بِهَنْرِ عِنْدِ فَسُوْ لُو فَآفْتَوْ بِهَنْرِ عِنْدِ فَسُوْ لُو فَآفْتَوْ بِهَنْرِ عِنْدِ تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے فَآفْتَوْ پڑا افْتَوْ کی جگہ افْتَوْ پڑا جس میں علماء جانتے ہیں کہ انہیں کتنا بڑا معنی میں فرق آ رہا ہے اور گرائمر کے لحاظ سے اور صرف کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی غلطی ہے اب انسان ہے ہم اہلِ عرب تو نہیں ہیں انسان ہے ایک کتنی لمبی روایت کو پڑھتے ہوئے